ناظرین آسیا بی بی کی رہائی کے خلاف مختلف حلقوں کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آرہا ہے ممتاز عالم دین اور مذہبی سکولر مولانا تارک جمیل نے بھی اس معاملے پر خموشی توڑتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے آسیا بی بی کا کیس کا جو فیصلہ ہے وہ بڑے غور و فکر سے پڑھا ہے فیصلے کے مطابق آسیا بی بی نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کی سپریم کورٹ کا فیصلہ بالکل درست ہے اور اگر اس فیصلے میں گڑھ بڑھ ہوتی تو سب سے پہلے میں سڑک پر نگلتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین امن کا دین ہے جلاو گیراو کا نہیں ہے واضح رہے کہ اس سے پہلے مفتی منیب الرحمان اور مفتی نئی نے اس فیصلے کی شدید مضمت کی ہے پورے پاکستان میں یہ خب ہے کہ آسیا بی بی نے اپنے نبی کی گستاخی کی تھی اس کو تین مرتبہ سزائے موت ہو چکی ہے لیکن اب اس کو کیوں رہا کیا گا لیکن مذہبی سکولر مولانا تارک جو ملنے اس بات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے گستاخی نہیں کی حالانکہ یہ بات بھی سننے میں آئی تھی کہ آسیا بی بی نے خود اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ ہاں میں نے گستاخی کی ہے میری موں سے ایسے الفاظ نکلیں اور مجھے معافی دی جائے تو اب اس بات میں کس سر تک سچائی ابھی تک یہ چیز پتہ کھل کے سامنے نہیں ہے یہ آئی ڈونٹ نو ابھی تک بہت سارے ویڈیوز یوٹیوب پر پڑی بھی ہیں تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کی ہے آبیسلی پورے پاکستان میں کھپ مچی بھی ہے تو اس کی ریزن یہ ہے کہ اس بندی نے کچھ کی ہے لیکن اگر ہم مذہبی سکولرز کی بات کریں تو مذہبی سکولرز کہہ رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے نہیں کی ہے تو ابھی یہ بات یا تو آسی بی کے بیان کے بات سامنے کی کہ ان کا کوئی بھی ایسا بیان سامنے نہیں ہے جس نے اس میں کوئی تصدیق یا تردید کی ہو تو آئین نے آنے والا وقت تھی اس کی کوئی فیصلہ کر پائے گا تو آپ کو اس کے بارے میں کیا کہنے ہمیں اپنی رائے کا اظہار کی دی نیچے کمنٹ سیکشن میں میری اور ویڈیوز کے لیے میری سینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ اللہ حافظ